یہ سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کے سورسز کی وہ نیچرل مٹیریل جن سے آرگینک کمپاؤنڈز حاصل کیے جا سکتے ہیں تین میجر سورسز ہیں کول ہے پیٹرولیم ہے اور اس کے ساتھ نیچرل گیس ہے اس کو اگر ہم جنرلائز کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کول ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پلانٹ مٹیریل کے ساتھ ہے یعنی یہ پلانٹس ان سے بنتا ہے اور جو نیچرل گیس اور اسی طرح سے پیٹرولیم ہے وہ اینیمل اوریجن جو ہے اس سے کدرتی پروسس کے تھو سلو اینڈ سٹیڈی پروسس کے تھو ملین آف یارز میں یہ موجود میں آگا ہے اب کول کو ڈیٹیل میں ہم لے کے اگر ڈسکس کریں تو کول کی فارمیشن تھیوری یہ ہے کہ ملین آف یارز پہلے جو پلانٹس فارسٹس زمین کی سرفس کے اوپر موجود تھے وہ قدرتی طور پر کسی بہت بڑی تبدیلی کے نتیجے میں جو سوائل ہے اس کے نیچے وہ برید ہو گئے اور اور ان بی پریزنس آف مایکرو آرگنیزمز جن کا یہ کام ہے کہ وہ آرگینک میٹیریلز کو ایسے فول استعمال کرتے ہیں اور ٹیمپریچر اور پریشر ان پیرامیٹرز کی موجودگی میں یہ جو کول فارمیشن ہے وہ ڈیپ پلیس کرتی ہے جس کی مختلف سٹیجز ہیں مثلا یہ کہ جو پلانٹس ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مینلی سیلولوزک میٹیریلز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ادر جو مین انگریڈینس ہیں اس میں سٹارچ بھی ہے اور اس میں بہت سارے ادر کمپاؤنڈز تو اگر ایلیمنٹل سٹیج پر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مینلی پلانٹ میٹیریلز میں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن جو ہے اس کے کمپاؤنڈز موجود ہو اگر سیلولوز ہے تو اس میں بھی کاربن ہائیڈروجن اکسیجن ہے سٹارچ ہے تو اس میں بھی کاربن ہائیڈروجن اکسیجن ہے اور بہت سارے جو دوسرے اس میں کمپاؤنڈ تھوڑی کونٹیٹیز میں موجود ہوتے ہیں ایمی سیلولوز ہے مایلوز ہے مایلوپینٹل ہے اسی طرح سے دیرہ سرٹن ادر مٹیریلز تو ان میں مینلی تو کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن موجود ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی کونٹیٹیز میں ادر ایلیمنٹس بھی ہیں جن میں نائٹروجن بھی ہے جس میں سلفر بھی ہے جس میں ہیلوجن بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بھی موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح سے سرٹن ادر ایلیمنٹس تھوڑی کونٹیٹیز میں اب جو پلانٹس ہیں پلانٹس میں روٹس بھی ہیں ان کی بارک بھی ہیں اس کی شوٹس بھی ہیں اس کے لیوز بھی ہیں تو جب ہم ملینز آف یرز کی بات کرتے ہیں اور یہ سرفس آفرت کے نیچے برید ہیں اور وہاں پہ مایکرو آرگینزمز ان کو ٹرانس فارم کر رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں سلولی اور سٹیڈلی اور ٹیمپریچر بھی ہے اور اوپر پریشر بھی ہے کیونکہ اس کی اوپر لیئرز ہیں سوائلز کی تو اس دوران یہ جو پلانٹ میٹر ہے یہ آہستہ آہستہ ٹرانس فارم ہوکے تو جو پہلی سٹیج ہے کہہ لیاں جس کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ پیٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹو فور منٹس یا یرز میں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لاکھوں سال کا یہ سلو اور سٹیڈی کاؤسس ہو سنتا ہے ٹیوری ہے یہ تو جس طرح سے مختلف ادر کیمیکل فینامیناس کو بھی ایکسپلین کیا گیا ہے تو اسی طرح سے ہم اس کے حواد سے بھی بات کریں گے اب ڈیفننس کیا ہوتا ہے نارمل وڈ میں جو درخت کی ہے اور پیٹ جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ جو یہ میٹیریل ہے وہ رچ ہوتا چلا جاتا ہے کاربن میں یعنی پرسنٹیج آف کاربن کی اگر بات کریں تو نارمل پلانٹس میں جو گرین پلانٹس ہیں ان میں ریلیٹیوی کم ہوتی ہیں اور جیسے جیسے یہ اس ٹرانسفارمیشن میں سے ہوتا چلا جاتا ہے یہ بڑھتی چلی جاتا ہے پیٹ جو ہے وہ سلولی پریشر اور ٹیمپریچر کے نتیجے میں یہ ٹرانسفارم ہوتا چلا جاتا ہے انٹو نیکسٹ سٹیج جس کو لگنائٹ کہا جاتا ہے لگنائٹ میں اور پیٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ لگنائٹ میں کاربن کی پرسنٹیج پیٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے لگنائٹ ہے یہ فردر پریشر کی موجودگی میں اور لانگ ڈیوریشن کے بعد جو ہے وہ کوڈ کی اپلی ٹائپ میں زیادہ ہوتا جاتا ہے جو کہ بچیونس کوڈ کہلاتی ہے اور اس میں کاربن کی پرسنٹیج جو ہے وہ لگنائٹ سے زیادہ ہوگی سمیلرلی it is فردر ڈیکریٹڈ فارم ہے جس کو انثرا سائٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو انثرا سائٹ جو ہے وہ ہم کہہتے ہیں کہ کوڑ کی سب سے اچھی فارم ہے اچھی فارم کے سنس میں ہے کہ it has highest percentage of کاربن کاربن کی جو پرسنٹیج ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ہے 92% تک بھی ہو سکتی ہے اور اچھا مائنس وہ اس سے relatively less quantity کا کوڈ ہے اس میں کاربن کی پرسنٹیج اس سے کام ہے 67% کی دینچ میں سمیلی لگنائٹ اور پیٹ سکتے ہیں وہ اس سے کوڈ کوڈ کیا اب جب کول جو ہے اس کو زمین سے eksploration جاتا ہے جب ہمزھا چلتا ہے اس صرف کول کے خاص بیایش ہے تو ان میں سے کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے بل وہ حواسکتا ہے وہ 후ہ پیٹ کی فارم میں ہو ہوسکتا ہے وہ illustrates ہم کہتے ہیں یہ سب سے اچھی کوالٹی کا کول جو ہے دریافت ہوا ہے اب اس کول کو استعمال میں لانے کے لیے اس کا سب سے بڑا جو یوز ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ فیول استعمال ہوتا ہے ڈومیسٹک فیلڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور انڈسٹری میں جو پاور پلانٹ ہیں یا اوورال الیکٹرسٹی پروڈیوز کرنے والے پلانٹ ہیں ان میں بھی اور انڈسٹریل کوائلرز ہوئی رہا ہمیں اور بہت ساری ایسی جو ان کے استعمال کیا ہوتا ہے اب یہ جو کول ہے اس میں اگر اس کو فردر پروسس کیا جائے تو اس سے کوک اسی طرح سے کول ڈیس اسی طرح سے کول تار یہ مختلف فریکشنز ہیں وہ کول سے اصل کی جا سکتی ہیں اور یہ ہوتا ہے عام طور پر جس کو ہم جو پروسس ہے جس کے طرح یہ مختلف اس کے فریکشن جہاں وہ حاصل کیا جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں اس کی کاربونائزیشن کاربونائزیشن یہ ہے کہ آپ کول کو ہیٹ کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر تک فائیو ہنڈر سے اباو سکس ہنڈر ساون ہنڈر ایٹھ ہنڈر 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 ہیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کو اکسیجن کی ایبسنس میں ہیٹ کیا جاتا ہے یعنی کاربونائزیشن کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کو ایک ایسے ویسل میں رکھتے ہیں جس میں اکسیجن نہیں پہنچ سکتی اور پھر آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں یہ کاربونائزیشن ہے اکسیجن کا چونکہ کمبسشن کے ساتھ تعلق ہے کول پر نہ ہو سکتا ہے بہت سارے کمٹاؤنس وہاں سے اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے مطلب پروڈکس میں بدل سکتے ہیں تو اس کی اصلی حالت کو جب ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں موجود کمپاؤنز مختلف فریکشن کی فارم میں جیسے کوپ کی فارم میں کول گیس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس میں بولٹائیل مٹیریل زیادہ ہوں یا کول تار جیسے ہم ٹپیکلی کول تار کہتے ہیں سڑکوں کیلئے استعمال کی جاتی ہے روڑ بنانے کیلئے لیکن اس میں سیمی سولڈ مٹیریل میں بہت سارے کمپاؤنز موجود ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن جو ہے اس کے ضرور کول تار میں موجود کمپاؤنز کو فریکشنز کو ایک دوسرے سے علیہندہ کٹ لیا ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن کا سیمپل کونسرپ یہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے فریکشنز اور ایک ہے ڈسٹیلیشن اور کولیکٹیولی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مکسچر کو جو کول تار ہے اس کو ٹیٹ کیا جاتا ہے اور چونکہ اس میں مختلف کمپاؤنز جیسے کہلیں یہ کہ ہمارے پاس یہ اے بی سی دی ای فریکشنز موجود ہیں تو ایک فریکشن جو ہے اس میں فردر کوئی کئی کمپاؤنڈ ہو سکا ہے ایسی بھی اس کو فریکشن کہا رہا ہے کہ ایک فریکشن جو ہے اس کا جو ایک بوائلنگ پوائنٹ رینج ہے اس پہ جب ٹیمپریچر پہنچے گا تو یہ فریکشن میکسچر سے الہدہ ہو جائے گی یعنی ویپر فارم میں چلی جائے گی اور اس ویپر فارم کو جو کہ ٹیمپریٹ میکسچر سے الہدہ ہو گئی ہے تو فریکشنیٹنگ کولم میں جو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس فریکشن کو کو کوئل کر لیا جاتا ہے یعنی وہ ایسے ٹیمپریچر رضموں سے مدرتی ہے کہ وہ کوئل ہو کے دوبارہ جو ہے وہ کس فارم میں لیکویٹ فارم میں یا اگر بہت ہی زیادہ ہائی ٹیمپریچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سکتا ہے وہ سیمی سولیڈ فارم اس میکسچر سے الہدہ ہو گئی اس میں فریکشنیٹنگ ڈسکلیشن اور تیمپریچر فریکشنیٹنگ کولم کا جب انکریز ہوتا ہے یا وہ زون آتا ہے ہم کہتے ہیں دوسرا جنہا ہے فریکشن اس کی باریہ آ رہی ہے اب وہ سیمی سولیڈ یا لیکوڈ سٹیٹ سے ویپر بنے گا اور اس کے بعد یہ ویپر جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے کول ڈاؤن کر کے لیکوڈ یا سیمی سولیڈ فارم میں کنورٹ کر لیا جائے گا اور یہ اس میکسچ سے لیا جائے گا فردر ہائی ٹیمپریچر جو ہے وہ اگلے کمپاؤن کو سوری اگلی فریکشن کو جس کی جو بوائلنگ رینج ہے وہ آگئی ہے اس کو یہ لینا کر دیں سیمپل کونسپٹ یہ ہے کہ کول تار میں بہت سارے کمپاؤنز موجود ہوتے ہیں ان بہت سارے کمپاؤنز کو ہم مختلف فریکشنز کہتے ہیں فریکشنز اس سنس میں کہ ایک فریکشن میں فرض کریں تین یا چار کمپاؤنز ان کی ایک بوائلنگ رینج ہوگی ٹھیک ہے بوائلنگ پوائنٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک کمپاؤن کا ہوتا ہے اور فریکشن کا مطلب ہے اس میں ایک سے زیادہ ایسے کمپاؤن ہیں جن کے بوائلنگ پوائنٹ گریب گریب ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک فریکشن جو ہے وہ ایک بوائلنگ رینج میں آئے گی اور وہ بوائلنگ رینج اس تیمپریچر کو جب یہ اچیو کرے گا تو اس کے ویپرز بن جائیں گے اور جب آپ چاہیں ان کو ٹھنڈا کریں تو وہ الہیدہ سے پول ڈاؤن کر کے سپریٹ کیا جا سکتے ہیں یہ مقصد ہے ہیٹ کرنا ہیٹ کر کے ویپر بنانا اور ویپر بنانے کے بعد ان کو کسی الہیدہ ویسل میں الہیدہ جگہ پہ گھڑا کر کے کولیکٹ کر لینا تاکہ وہ میکسچر میں سے سپریٹ ہو جائیں تو اس طرح سے بہت سارے کمپاؤنڈز کول تار سے الہیدہ کیا جاتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس ایرومیٹک کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں اس میں الی سائکلک بھی ہوتے ہیں اس میں اوپن چین کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں اس میں جب وہ برانچ چین کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں تو وہ مختلف جگہ پہ اکورڈنگ ٹو ڈیئر ریکوائرمنٹ اور اکورڈنگ ٹو ڈیئر پرپرٹیز ان کو استعمال کیا جاتے ہیں اینڈ پہ کمپاؤنڈز بہت سارے ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد جو سالڈ سیمی سالڈ ٹائپ مٹیویل جو ہے وہ بچتا ہے اس کو پھر جیسے ہم روڈز بنانے کیلئے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے سرٹل ادر پرٹیز کیلئے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں تو کول یہ ایک اوور آل ٹیزر وائر ہے مختلف کمپاؤنڈز کا اور وہ قدرتی طور پر ملینز آف یارز میں اس سٹیج پہ پچھا ہے کہ اس میں کاربن جا ہے وہ رچ ہے یعنی پرسنٹیج آف کاربن آئی ہے اور اس کو جب برن کیا جائے گا تو وہ ایفیشنٹلی انرڈی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے یہاں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جس کول کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں یہ منرل کول ہے جو عام طور پر ملینیم آف یارز کے پروسس سے بند ہے ایک کول ہمارے ہاں پریکٹس ہے کہ لکڑی یا رابود وغیرہ کو لے کے دومیسٹک لیول پہ یا لوکل لیول پہ بھی کوئی جو ہے بنایا جاتا ہے جسے ہم بار پہ کیوں وغیرہ ہاں اس طرح کے سردیوں میں میٹنگ کا کام بھی لیتے ہیں وہ ایک شورٹ پروسس ہوتا ہے اور وہ ویدن فیو ڈیز جو ہے اس کو بیٹ کر کے اور اس کے بعد ایک ایسی ویسل میں جس میں اس کو زیادہ ہوا نہیں مل سکتی وہ لکڑی کو کوئیلے میں تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ جو ہم تھیوری کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہم سکھیں ڈسکشن کر رہے ہیں یہ منرل کول کی بات ہے جس کو مادنی کوئیلہ بھی کہتے ہیں جو کہ کوئیلے کی کانوں سے نہیں کرتا ہے اور اس کو بجلی گھروں میں اور اندسٹری میں اور دومیسٹک پر بزرس کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی